اسلام علیکم امید ہے سارے دوست بہت زیادہ خرید سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم کارلنگ ویزا پر تھوڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کارلنگ ویزا کب تک انشاءاللہ کھر رہا ہے اور اس میں جو ملیشیا میں حالات ہیں اس بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کارلنگ ویزا کے بارے میں اس کے بعد ویزٹ پر بات کریں گے کہ ویزٹ پر آگر جو لوگ ادھر خراب ہو رہے ہیں کیا صورتحال ہے ویزٹ پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے ویڈیو جور کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس سے ہمیں کافی سپورٹ ملتی ہے بہت شکریہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کارلنگ ویزا پر سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے میڈیکل بھی کرائے ہوں گے ان کے ختم ہو گئے ہوں گے ایکسپائر ہو گئے ہوں گے یا ویسے بھی بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اسی انتظار میں ہیں کافی ٹائم سے اس چیز کو لے کے خیال میں تقریباً سال سے زیادہ ہونے والا ہے کہ ویزے کھر رہے ہیں کھل گئے ہیں آ گیا وہ آ گیا یہ بالکل سچ ہے کہ ویزے کھلے ہیں کمپنیوں کے پاس ویزے موجود بھی ہیں ویزے صرف ان کے رکوئے ہیں جن کو ویزے ملے ہیں تو اپروول نہیں ملی اور کسی کو ویزے بھی نہیں ملے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک انشاءاللہ تعالی چانسز ہیں ویزے کھلنے کے جو موجودہ ملیشیا کے حالات ہیں ملیشیا کو ورکرز کی بہت سخت ضرورت ہے لیگل ورکرز کی ویسے تو ورکرز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں بندے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں لیکن ان کو لیگل بندے جن کے پاس کنسٹرکشن کا ورگ پرمٹ ہو سی آئی ڈی بی ہو اور جو چھوٹے موٹے ڈاکومنٹس ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور سننے میں یہ آ رہا ہے ملیشیا کارلنگ ویزا کے حوالے سے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو نیکسٹ آٹھ دس دن ہے یا دو ویگ لے لیجیے دو ہفتے لے لیجیے کہ ان دو ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی ویزے دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے سننے میں ایسی باتیں آ رہی ہیں اللہ کرے یہ سچ ہو اور جلد از جلد ہمارے جو بھائی بیٹے ہیں کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان میں بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور بہت سے لوگ ایسی خواہش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد وہ پاکستان سے نکلیں اور کسی ایسے ملک جائیں جہاں پہ ان کی روزی روٹی اچھی چل جائے اچھا سسٹم بن جائے اور ملیشیا میں بھی ہمارے بہت سارے ایسے بھائی آتے ہیں اور کافی بندے ایسے جیسے میں نے شوری میں بتایا کہ میڈیکل کرا کے بیٹھے ہیں ہزاروں میں لوگ ہیں جو میڈیکل کرا کے بیٹھے ہیں جن کے میڈیکل کچھ بندوں کے ایکسپائر بھی ہو رہے ہیں تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے اور جلد از جلد ویزوں کی کچھ صورتحال بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ امید ہے کہ آنے والے جو چند دن ہیں ان میں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ویزے دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے اچھا جو ویزٹ ویزا ہے جو دوست ملیشیا میں ہیں وہ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ ملیشیا میں جو ویزٹ ویزا کو لے کے صورتحال آج کل بنی ہوئی ہے بہت خراب ہے اور بہت زیادہ تعداد میں جو ہمارے بھائی ہیں فارق بیٹھے ہیں کام نہیں میرے رہا اگر کئی ملتا ہے تو کبھی سیلری نہیں ملتی یا کام ایسا ملتا ہے کہ جو اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ایسی سیلری میں کیا جائے تو بات کرنے کا مقصد جائے ہے کہ مرضی تو ہر کسی نے اپنی کرنی ہوتی ہے ابھی آج کل دنوں میں کسی کو منع بھی کرو یار ویزٹ پر ماتا حالات خراب ہیں تو وہ آگے سے یہ بولتے ہیں کہ یار آپ خود تو مزے کر رہے ہو اور ہمیں آپ منع کر رہے ہو منع کسی کو نہیں کرتے لیکن جو دوست ملیشیا میں ہیں میرا فیس بک کا پیج بنا ہوا ہے اور ٹک ٹوک پہ بھی مجھے اتنے میسے جاتے ہیں کام کے حوالے سے یقین کریں دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو چار ساٹھ چار لاکھ روپیہ لگا کر ملیشیا میں آتے ہیں اور فارق بیٹھ ہوئی ہیں فارق بھی ہیں اوپر سے انلیگل بھی ہو جاتے ہیں ریجسٹریشن ہو رہی ہے لیکن وہ شور نہیں ہے کہ دوہزار تیس والوں کا ساتھویں مینے میں ہوتے ہیں فنگر آٹھویں مینے میں ہوتے ہیں یا نمے مینے میں ہوتے ہیں تو اس چیز کے لئے کہ عربی کافی زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے کام مل نہیں رہے ہیں اگر ملتے ہیں تو تنخائیں کام ہوتی ہیں یا کبھی کبھی تنخائیں بھی نہیں ملتی ہیں تو خدا کے لئے اگر آپ ملیشیا میں آ رہے ہیں تو یہ چیز سو فیصد کنفارم کر لیں کہ جب آپ پہنچیں گے آپ کو کام مل جائے گا آپ کو فارق نہیں بیٹھنا پڑے گا فارق بیٹھ کے روم کا قراء دینا پڑتا ہے کھانے بغیرہ جو ہوتا ہے اس کے پیسے بغیرہ دینے پڑتے ہیں باقی ہر کسی کی مرضی اپنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ بہت جالد ایک اچھی خوشخبری کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ بہت شکریہ